dear student we have to discuss about the lifelong learning for the sustainable development اب lifelong learning کے اندر جو ہے ہم developing countries کے جو problems ہیں ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے پاکستان بورسوانہ اور بہت سے کنٹیج ہیں نا مختلف developing کنٹیج ہیں ان کے جو issues ہیں originally یا ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ globally جب ان کو اپنے آج ساتھ align کرنا ہے یا اپنے آپ کو اس کے مطابق لے جانا ہے تو اب ان کے جو issues ہیں وہ direct related ہیں political, social, economic and environmental conditions اب دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی developing country ہیں وہاں پہ جو سب سے issue آتا ہے وہ political unstability کا ہے democracy کا ہے dictatorship کا ہے اب آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے فیصلے کرنے میں آئل ہیں policies بنانے میں policy کی continuity میں پالیسیاں implementation میں اس کے procedures میں اس کے fund allocation کے اندر اب اس کے اوپر ہم نے کیسے کام کرنا ہے پھر ہمارے پاس social factor ہے ہمارے developing countries کے اندر جو ایک problem ہے overall ہے میں اس کے اوپر کوئی identify نہیں کرنا چاہتا کسی نہ ملک کو نہ کسی area کو نہ کسی sector کو کرنا چاہتا ہوں ہم self learning کی طرف ہمارا روجان بہت کام ہے ہمارے اندر developing country کے اندر ایک comparison کر رہے ہیں ہم کوئی اس کے اوپر labeling نہیں کر رہا میں جو دوسرے لفظ میں میں لیبر نہیں کر رہا کہ developing country ایسا ہے اور developing country ایسا ہے میں ایک overall picture آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے social environment کے اندر ہمارا جو self learning کا موڈ ہے وہ ہمارا developing country میں اتنا زیادہ نہیں ہے as compared to the developing country developing country کے اندر self motivated اپنے اپنے areas کے اندر اپنے اپنے جہاں جہاں جو جاب کرتے ہیں اپنے اپنے profession کے اندر enthusiastic ہیں ان کے اندر curiosity ہے کہ میرے area کے اندر میرے profession کے اندر کون سی change آ رہی ہے اور اس کو میں نے سکھنا کیسے ہے وہ اس کا بات کا بالکل انتظار نہیں کرتے کہ organization کی ذمہ داری ہے تو organization مجھے کب training دے گا نہیں وہ self learning mode کی طرف self کی طرف جاتے ہیں اچھا developing country کے اندر جو ہے ہمارے پاس problem یہ ہے کہ developing country کے اندر ہم dependent ہیں government کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی government ہم میں training کرائے ہم کریں گے ہم self motivated نہیں ہیں اور اپنے profession میں interest نہیں لے رہے کہ ہم self learning کے ذریعے اس کے اندر اپنے آپ کو کیسے improvement کریں تو یہ ایک اگر ہم overall globally اس کو assess کریں تو globally developing country کے اندر جانا یہ ہمارا ایک چھوٹا سا issue ہے اس کے بعد economics ہے اب دیکھیں کتنی عجیب صورتحال ہے کہ جہاں پر economics strong ہے جہاں پہ فنڈس الالوکیشن کتنا زیادہ issue نہیں ہے for the training وہاں پہ self learning self motivation in respective professions وہ زیادہ ہے جب ہم developing country کی بات کرتے ہیں تو developing country کے اندر جہاں پہ فنڈس الالوکیشن کا issue ہے جہاں پہ economic issues ہیں جہاں پہ فنڈس کے problem ہیں وہاں پہ self learning کم ہے وہاں پہ self motivation کم ہے اپنے profession سے لگاؤ یا کہلیں یا اپنے profession میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ کم ہے اور کچھ ہمارا environment بھی یہاں سہی ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی ایک ہمارا ہمارا جو overall system developing country کے اندر environment ہے کہ ہم عام طور کے اوپر جب تک ہمیں کمپیل نہ کیا جائے ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے ہمارے ہاں بہت سے سکولوں کے اندر teacher ایسے ہیں جو آج سے بیس بیس سال پرانے چیزیں جائے نا وہی پرانے notes پڑھاتے ہیں نہ وہ self learning کی طرف جاتے ہیں نہ وہ اپنے profession کی اپگریڈیشن کی طرف جاتے ہیں نہ ہی وہ اس بات کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو کیسے لے کے چلنا ہے تو لہٰذا اب ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہم ایسی پالیسیاں formulate کریں کہ ہم کسی انداز میں جو ہمارے lifelong learning objectives ہیں ان کو fulfill کرنے کے لئے ہم self motivation کی طرف جائیں ہم اس کی طرف جائیں کہ ہماری جو need ہے need for the human resources ہماری جو training کی needs ہیں ہم اگر اس کو as in developing country کے اندر ہم اگر self learning کی طرف چلے جائیں گے تو جتنے بھی developing countries ہیں وہاں پر in profession کے اندر جہاں پہ self learning کے طرف جائیں گے self motivation کی طرف جائیں گے تو ہمارے problems اتنے زیادہ پیش نہیں آئیں گے کسی س وجہ اندازم ان pipeline